اس کے لیے آپ کو دو سے تین چمز چاول لینے ہیں چاول کو اچھے سے صاف کر کے دو تین بار دھوکے آپ اسے ایک گلاس پانی میں بھگو کے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے رکھ دیں اچھے ریزلٹ کے لیے آپ پوری رات چاول کو بھگو کر رکھیں اسے فرمنٹیٹ رائس وارٹر تیار ہو جاتا ہے جو بالوں کے لیے اور بھی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد چاول کو چھان لیں اور پانی کو الگ کر لیں اپنا کوئی بھی فیورٹ شیمپو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وارٹکا ہو ڈگ ہو کلینک پلس ہو وہ آپ نے بالوں کے ضرورت کے حساب سے اس میں ملا دیں دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ کا نسکہ بن کے تیار ہے تو اس نسکے کو آپ بال دھونے کے لیے استعمال کریں کنٹینیو دو سے تین مہینے تک اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے تو بالوں کا جھڑنا پوری طریقے سے رکے گا بال کالے ہوں گے گھنے ہوں گے چمکدار بھی ہوں گے کبھی بھی ڈائریکٹ ہمیں اپنے بالوں پر شیمپو نہیں اپلائی کرنا چاہیے اگر ہم زیادہ شیمپو اپلائی کرتے ہیں بالوں پر تو اسے بال روکھے سوکھے سے بے جان ہوتے ہیں جس سے بال اور زیادہ جھڑنے لگتے ہیں ہمیشہ شیمپو کو مائلڈ کر کے اگر اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس نسکے کا استعمال کرنے سے بالوں کے جھڑنے کی سمسیاں تو رکے گی ہی ساتھ ہی دو موہے بالوں کی سمسیاں بھی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی اسے بنا کر آپ فریج میں ایک ویک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں نہیں تو جب بھی اپنے بالوں کو آپ واش کریں تو اسے فریش بنائیں اچھے ریزلٹ کے لیے آپ چاول کو پوری رات بھگو کر رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو آس کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں